موسیقی ہم سب لوگ بنا کارن کے پیدا نہیں ہوئے پرماتما بیوکوف نہیں ہے انہوں نے ہم سب کو ایک پرپس دے کے وجہ ہے لائف کا کہ جو کائنات میں بنا رہا ہوں اس کو تم حفاظت کے ساتھ رکھو بڑیہ رکھو خودصورت بنا گیا میرے گھر میں آگ لگا دی گئی میرے آفس میں آگ لگا ہی کچھ لوگوں نے جو جانوروں سے بھی کم قیمت پر بچوں کی خرید فروقت کرتے ہیں تو میرے بچوں کی پرورش و نیک خطروں کی بیچ ہوئی اور ایک ایسا درشت تھا کہ میرے ایک ساتھی میرا بیٹا بھوون اور میں ہم تینوں کا خون سڑک پر ایک ساتھ جم کے جمع جا رہا تھا اور در کے مارے کوئی راہگیر بھی ہم کو اٹھا کے ہسپتال نہیں لے جا رہا تھا لیکن میں مانتا ہوں ہم جہاں سے پیدا ہوئے اگر ہم وہاں پر اپنا شریر نیوچھاور بھی کر دیں گے جو کی ہزاروں لاکھوں انگنیت لوگوں نے کیا جن کا لوگ نام بھی نہیں جانتے تب ہم اتنے گرو سے کہتے ہیں بھارت ماتا کی جائے میرے مان میں ایک سپنا تھا نوبل پرائز کے بارے میں وہ سپنا اتنا سا تھا کہ ایک دن میں کسی نوبل شانتی پرسکار بھیجے تاکیش ساں فوٹو کشنا ہوں گا اور فوٹو اپنے ہاں تاؤں دوں گا اب میرے پاس جب یہ پرسکار کی گھوشنوئی تو ایک بھی فوٹو نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ ایک دس پندرہ سیلفی لے لیتا ہوں تو میں اپنے شیچے کے سامنے کھڑا ہوا اور میں نے سیلفی لے لی ایک دس پندرہ سیلفی لیتا ہوں ایک دس پندرہ سیلفی لیتا ہوں اے اللہ جا بات ہے نمشکر دوستو منزلیں اور بھی ہیں کہ ہمارے آج کے اس اپیسوڈ میں ایک ایسی شخصیت آئی ہیں ان کا میں بہت ہی مرید ہوں ان کی کام کا ان کی شخصیت کا انسپریشنل ہیں یہ پرناتمک ہیں ان کے جو کام کرتے ہیں نوبل پیس پرائز ان کو ملا ہے میں بات کر رہا ہوں کیلاش تتیارتی جی سے نمشکر بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد آپ آئے آپ نے ہمارے شو کی شان وڑا ہی ہے بہت دھنیواد آپ کا میں بھی اسی طرح آپ کا مرید ہوں کئی دشابدیوں سے اور آج اچھا سو بھاگی ملا ہے کہ ہم لوگ یہاں بات کر رہے ہیں آپ نے لازٹ ٹائم جینز کب پہنی تھی اور ٹی شٹ میں کئی بار پہاڑ پر چلا جاتا ہوں مجھے اور میرے پریوار کو پہاڑ پر ایک دو دن گجارنے کا بہت شوق ہے تو وہاں پر کرتے پجامے کی بجائے میں جینز پہن لیتا ہوں اچھا پچھلی بار ہم لوگ کشمیری گئے تھے اچھا تو وہاں پر جینز پہنی فرصت کے سمیں میں ہم نے اچھا جینز کے ساتھ اور بھی کوٹ ووٹ پہننے پڑے کیونکہ وہاں سردی کافی تھی بھرف باری بھی اور یورپ بغیرہ جب کبھی جاتے ہوں گے یورپ میں کبھی نہیں پہنا یہ کرتے پجامے شہروں میں گھر میں بھی نہیں پہنتا میں لیکن وہاں چونکہ سردی بھی رہتی ہے پہاڑ پر اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ریلیکس رہتے ہیں پریبار کے ساتھ آپ کے جیون کے بارے میں بہت کچھ میں نے جانا ہے آپ کی کتا کے ایموچن پر آیا تھا مجھے آپ کی وہ تین سال کے بچے والی کہانی بھولتی نہیں ہے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ آدمی اچھا کام کرنا کب سے شروع کرتا ہے میرے پتا جی کہتے ہیں احمد روپی کہ اچھا ہونا بھی اچھا کام کرنا ہے جی بالکل کسی سے اچھی طرح سے بات کرنا بھی اچھا اچھا کام ہے پھر میں جو چیریٹیبل کام میں نے شروع کیا وہ میں نے فلموں میں آنے کے بعد کیا اس سے پہلے تو میں اپنے لئے چیریٹی کر رہا تھا کام رونڈ رہا تھا آپ نے پانچ سال کی عمر میں پانچ سال کی عمر میں اور آپ پڑھنے جا رہے تھے سکول میں اور آپ نے باہر سکول کے چوٹا بچہ دیکھا اور آپ کے مند میں کافی جگیا سا اور پرتارنا بھی ہوئی کیا تھا وہ قصہ میں جب اپنے شہر بیدی شاہ میں چھوٹا سا قصبہ تھا اس وقت تھوڑا بڑھ گیا پہلے دن اسکول گیا تو مجھے اسکول کے باہر ایک ایسا درش دکھائی دیا جو میری زندگی کادھار بنا بات میں ایک پتا پتر جو جوتوں پر پالش یا جوتوں کی مرمت کرتے تھے وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے ہم بچے اسکول کے اندر جب گھس رہے تھے سادھان سا اسکول تھا ایک پرانی بیلڈنگ کرائی کی تھی اس میں چلتا تھا کیا نام تھا اسکول کا درگ اسکول درگ پاٹ سالہ درگ پاٹ سالہ تو وہ منسپل کا اسکول تھا میرے خال سے تین یا چار کمرے تھے اس میں ایسے پانچ ککشائیں چلتی ہوں گی جب ہم گھس رہے تھے تو وہ ایک بچہ جو میری عمر کا تھا ہم لوگوں کی طرف ٹک ٹکی لگا کے دیکھتا تھا کہ شاید ہمیں سے کوئی رکے گا اور جوتے پالس کرانے کے لیے دے گا تو میں تھوڑا ٹھٹکا اور سوچنے لگا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عمر کے بعد سب کو اسکول جانا ہوتا ہے یہ ہمارے ماں باپ نے سکھایا ہم جب اندر گھسے تو میں نے سب سے پہلا سوال اپنے سکھشک سے اپنے جیون میں بڑی ہمت کر کے پوچھا سنیوگ سے وہ سکھشک میرے پریوار سے پرچت تھے تو مجھے حوصلہ بڑھا مات صاحب یہ بچہ ایک باہر بیٹھا ہے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے انہوں نے تھوڑا چونکے انہوں نے کہا کہ یہ عام بات ہے کوئی نئی بات نہیں ہے ایسا سامانی طور پر ہوتا ہے غریب کے بچے ہیں کام کرتے ہیں کمائی کرتے ہیں تو میں بیٹھ گیا گھر آیا تو میں نے اپنے ماتا جی سے پوچھا بعد میں پتا جی سے پوچھا پریوار کے لوگوں سے پوچھا یہی بات سب کا کہنا لگوگ وہی تھا کسی ایک نے یہ بھی کہا کہ وہ عموق جاتی میں پیدا ہوا ہے اس لئے اس جاتی کے بچے یہی کام کرتے ہیں ایک دن میں نے پوری ہمت جھٹا کے دیرے دیرے جھٹائی ہمت لیکن ایک دن ہمت کر کے پوچھ لیا اس سے اور اس کے پتا جی سے تو بچہ تو کچھ نہیں بولا نیچے سر جھکا کے بیٹھا رہا لیکن پتا جی ایک دم کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اور مجھ سے بولے کہ دیکھئے بابو جی میں نے تو کبھی سوچا نہیں نہ مجھ سے کبھی کسی نے یہ پوچھا بہر تو دادا پردادا یہی کام کرتے تھے میں بھی کرتا تھا اب میرا بیٹا کر رہا ہے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی وہ ہاتھ جوڑے ہوئے بولے لیکن ان کی آنکھیں ان کا چہرہ اور اس بچے کی آنکھیں اور چہرہ میں کبھی بھولتا نہیں بہت ہی لاچاری بیوسی جو ان کی چہرے پر جھلک رہی تھی انہوں نے کہا دیکھئے بابو جی سکول جانے کے لیے تو آپ لوگ ہوتے ہیں ہم تو اسی کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو میں ادھم سنت سے رہ گیا اور سمجھ نہیں پایا رونے لگا میں مجھے بہت کسٹ رہا میں دیکھتا رہا اس بچے کو اور اپنی بیوسی اور لاچاری اور اس کی بیوسی لاچاری کو جوڑتا رہا اس کی لاچاری یہ تھی کہ وہ سکول نہیں جا سکتا میری لاچاری یہ تھی کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا لیکن ایک دن میں نے حمد کر کے جب بارس ہو رہی تھی تو میں وہاں سے چھتری پہنے ہوئے تھا نئی نئی چھتری میں نے خریدی تھی رنگ برنگی چھوٹا سا چھاتا ہم لوگ سادھان پریبار کے تھے اس لیے کوئی ہمارا جادہ ہو نہیں تھا تو تو بارس ہو رہی تھی اور وہ پتا اپنے بیٹے کی تھوڑی پٹائی کر رہا تھا کیونکہ وہ ایک چھاتا اسے دیکھے گیا تھا کہ سارے جوتوں کو ان کے نیچے چھپا کر رکھ لے اور اس لڑکے نے جوتے چھپانے کے بجائے بچانے کے بجائے خود کے سر پہ وہ چھاتا لگا رکھا تھا تو جوتے دوسروں کی گیلے ہو گئے تھے تو مجھے لگا کہ اب مجھے موقع ہے کہ میں جیون میں کچھ کر سکتا ہوں تو میں نے بینا سوچے سمجھے اپنا چھاتا اسے دے دیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں دوبارہ نکلا تو وہ بچہ مسکراتا ہوا دیکھا مجھے چھاتا لگایا ہوئے تب بارس نہیں ہو رہی تھی لیکن دو ڈھائی بجے جب میں سکول سے لوٹا تب بھی وہ چھاتا لگا کے میری طرف دیکھ رہا تھا دھنیواد وغیرہ کچھ نہیں دیا لیکن اس کی مسکرات میں بہت تاقت تھی میں نے گھر میں جا کے یہ نہیں کہا کہ میں چھاتا وہاں دے کے آیا ہوں شاید مجھے ڈانٹ پڑتی مجھے پتا نہیں تھا کیا ہوتا تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ چھاتا کھو گیا ہے کچھ دنوں بعد میرے بھائی وہاں سے گجرے ایک دوسرے بھائی انہوں نے دیکھا یہ چھاتا تو کیلاش کا تھا انہوں نے سوچا اس نے چورا لیا میرے سے پوچھتانچ کی تو میں نے کہا کہ دیکھیں میں جھوٹ بولا تھا گلتی کی میں نے لیکن میں نے اچھا کام کیا اپنے حساب سے تو سب نے میری گھر والوں نے پیٹ تھپ تھپ آئی اور مجھے اس بات پہ ڈانٹا ہوئی کہ تمہیں جھوٹ بولنے کی کیا جرورت تھی تم نے تو بہت بڑا کام کیا کتنی مشکل سے وہ چھاتا گھر میں آیا تھا وہ تم نے دیا بانٹا دوسروں کو تو میرا پریوار بڑا دھارمک اور اس طرح کا تھا تو ان کو اچھا لگا تو مجھے لگا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں سماج میں دھیمان لوگ کہہ رہے ہیں جروری نہیں کہ وہ نیائے سنگت ہو دھرم سنگت ہو وہ ایک ٹھیک بات ہو ایسا ہے کہ چلا آرہا ہے کچھ پرمپرہ چلی آرہی یہ جاتپاں تھے یہ اچھوت ہیں یہ یہی کام کرتے ہیں تو من میں وہ بھرا ہوا ہے لوگوں کے تو میں نے دنیا کو ایک سوال اٹھانے کی نظر سے دیکھنا شروع کیا لیکن چونکہ میں چھاتا دے کے اپنا جواب خود دے چکا تھا اس لیے آدھا جواب کم سے کم پڑھا تو نہیں سکتا تھا ہمیں اس بچے کو لیکن میں سوچتا تھا کہ اتر بھی ان سوالوں میں ہی نہیں تھے تو مجھے بہت سارے سوال نظر آنے لگے کہ سڑکوں پر بچے بھیک مانگ رہے ہیں کچھ بچے چائے کے ڈھاووں پر کام کر رہے ہیں اور چھوہ چھوہ بھی مجھے سمجھ میں آنے لگی کہ جو لوگ سفائی کرنے آتے ہیں گھر میں ان کو روٹی دور سے پھک کے دی جاتی ہے تو اسی طرح پھر میری سوچ بکسیت ہونے شروع ہوئی ہے آپ کی باقی کیا یادیں ہیں اس جگہ کی بچپن کی آپ سنیوک پریوار میں رہتے تھے جی میرے پتا جی پولیس میں کانسٹیبل تھے سپاہی تھے جس میں پیدا ہوا اور ریٹائر ہوتے ہوتے وہ ہیٹ کانسٹویل ہو گئے تھے تو بڑا سیلیبریشن کا ماحول تھا کہ ان کو ترقی ہو گئی میری ماں بلکل بگر پڑی لکھی تھی لیکن میرے پتا اور ماں دونوں بڑے دھارمک تھے میں نے چھوٹا آ بڑا آ بعد میں سیکھا پہلے میں نے سیکھا را سے رام لا سے لکشمن ساسے سیتا ایسی چیزیں میرے پتا جی نے سکھائی انہیں پوری رامائن کنٹس تھیات تھی اور وہ کہیں کہیں اپنے تھانے کے بعد شام کو گاؤں میں تھانے میں ہوتے تھے وہ لیکن وہ رامائن کا پاتھ بھی کرتے تھے ان کو لوگ اسی طرح جانتے بھی تھے اور عجد بھی کرتے تھے ان کی کیا نام تھا آپ کے پتا جانتے ہیں رام پرشاد جی رام پرشاد شرما ان کا نام تھا اور مجھے لگ بھگ پوری رام شریعت مانس کنٹس تھی ہو گئی تھی جب میں چودہ پندرہ سال کا تھا ویدی شاہد کہتے ہیں کہ سمرات اچھوک کی ساسرال تھی وہاں پر اور ان کے جو پتر اور پتری وہاں پیدا ہوئے مہندر اور سنگمترا وہ بدھ دھرم کے پہلے بھکشو اور پرچارکوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں تو وہ سانچی کے سطوپ ہمارے گھر سے پانچ کلومیٹر تھے ادھے گری کی گفہیں دو ڈھائی کلومیٹر پہ تھیں تو یہ سنگمترا اور مہندر اور اشوک کے بغیرہ میں کے بارے میں جانتے ہوئے میرے مند میں بہت دھڑ یہ دھڑنا بن گئی کہ اس دھرتی سے پیدا ہونے والے لوگ دنیا میں کہیں کوئی بھی چمتکار کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کوئی سیوہ نہیں ہے وہ چلے گئے شری لنکا وہ چلے گئے میامار برما ہوا کرتے ہیں جو بھی نام ہوگا وہ تھائی لینڈ تک چلے گئے یہی لوگ سب کچھ اپنا نیوشاور کر دیا انہوں نے اہنسا کے لیے ستھی کے لیے تو یہ بھاؤ بچپن سے میرے گہرے ہوتے رہے ساتھ ساتھ اس کا اثر پڑا تو کئی بار جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں کی بھوگولک استحتیتیوں کا لیکن ساتھ ساتھ احتیاس کارنوں کا بھی بہت اثر پڑتا ہے تو وہ اثر بھی میرے اوپر ہمیشہ رہا میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ میں شملہ میں پیدا ہوا کشمیر کا رہنے والا شملہ میں پیدا ہوا تو مجھے بڑا امپورٹنٹ لگتا تھا اپنے آپ کو میں شملہ میں پیدا ہوا حالانکہ ایسی کوئی شملہ ایکسیپ فرد کی وہ جو بریٹش لوگوں کی راجدھانی تھی سامر کی راجدھانی تھی اور کیونکہ ہل سٹیشن تھا تو مجھے لگتا تھا کہ مطلب بہت بڑی بات ہے میرے فادر بھی کلرک تھے اور جب وہ ریٹائر ہوئے تو ہیڈ کلرک ریٹائر ہوئے پر میں نہ اپنے سکول کے بینچ پر بیٹھ کے پرکار نہیں ہوتی پرکار پرکار سے نام کھوڑتا تھا اپنا اس پر انوپم کمار میرا تب انوپم کمار کیر تھا اور میں یہ سوچ کے لئے کھوڑتا تھا بہت سالوں بعد جب اس بینچ پر کوئی بیٹھے گا اور وہ نام پڑھے گا تو وہ خوچے گا کہ ادھر بیٹھتا تھا انوپم کھوڑتا میرے اندر کوئی ایسی خاصیت نہیں تھی میں پڑھائی میں بھی چھانی تھا کیل کود میں تو بہت ہی شروعات میں میرے ایک پی ٹی ٹیچر نے مجھے کہا کہ تم اکیلے دوڑ ہوگے تب بھی سیکنڈ آ ہوگے میرے کوئی آغاد وہ ابھی بھولا نہیں نم نورگی پریوار میں یا اس جگہ سے کیا یہ سپنے دیکھنے کی بھاونہ سے ایسے انسان کو کچھ بننے کی اچھا جاگتی ہے یا اس میں بھی کچھ سپیشل کوالیٹی آپ کے حساب سے ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسی چھوٹی جگہوں پر جسے ہم چھوٹی جگہ کہتے تھے اس سمیں وہاں جیادہ انمکتتہ رہتی ہے مانسک وکاش ہونے کی اور بھاونہوں کو بھی گہرانے کی اور اوپر جانے کی کیونکہ اتنی زیادہ جو پرورش کی پرتوں سے ہم کو ڈھک دیا جاتا ہے بڑے شہروں میں بڑے کھانانوں میں پریواروں میں نام identity comfort care یہ سب جو چیزیں ہیں proper protection تو یہ ہم لوگوں کو رہتا نہیں ہے روج کوئی خطرہ بھی سامنے آ سکتا ہے اور نہ بھی آئے کوئی بھروسہ نہیں ہے پڑھائی میں آگے بھی نکل سکتے ہیں پیچھے بھی رہ سکتے ہیں لیکن کم سے کم اپنے طریقے سے اپنا بکاس کرتے رہتے ہیں لوگ اور جو یہاں شہروں میں ملنا مشکل ہے جب سے میں ڈلی آیا مجھے لگا کہ یہ بہت بناوٹ ہے اس میں ہمارے گھر میں کبیلو کی چھتی مٹی کے کبیلو کی تو ہر بار جب بارس آتی تھی تو ہم لوگ چڑھ کے چھوٹے سے ہمارے بھائی پیتاجی وغیرہ سب ان کبیلیوں کو ٹھیک کرتے تھے کیونکہ چھے آٹھ مہینے میں بندر ان میں کوت کات کے تھوڑ دیتے تھے ایک بار میں اپنی چوتھی ککشا میں پڑھتا تھا تو لیکھن پرتیوگتا میں مجھے پرثم پرسکار ملا تو میں بڑے سمال کے پہلا سیٹیفیکٹ تھا سمال کے رکھا میں اور بارس کے دن آنے والے تھے تو خوب اسے لپیٹ لپاٹ کے کاغ جو میں ایک صندوق میں رکھ دیا صندوقیں بھی پرانی اس میں اسی تھی صندوق ورد چلا گیا ہاں وہ صندوق ورد بھی نہیں آتا کہیں میں ہوتا ہوں تو میں صندوق سمجھانا پڑتا ہے کہ تین کا ہے اس کا لوہے کا صندوق ہوتا تھا جو بہت بڑی پرپرٹی ہوتی گھر میں سب سے بڑی پرپرٹی ہوں مانا جاتا تھا تو وہ کچھ پرانا ٹوٹا ہوا سا صندوق تھا جو ہمیں بچوں کو دے دیا گیا تھا کہ اپنی کتابیں سمجھل کے رکھو بارس میں تو ہم سب سمجھل کے میں اپنا اس سرٹیفکیٹ کو رکھ کے سو گئے ہم لوگ رات کو بارس ہو گئی تو جب بارس ہوتی تھی کئی بار پانی ٹپکتا تھا تو سامان یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں رکھو صبح ہم جب اٹھے تو دیکھا کہ وہ سندوق میں پانی بھر گیا پانی بھر گیا تو میری کچھ کتابیں بھی خراب ہوئیں اور سرٹیفکیٹ سرٹیفکیٹ اگرام چھپک گیا وہ کسی چیز کے ساتھ دوسرے کاغج کے ساتھ تو بہت گل گیا تو میں بہت رویا تو میرے پتا جی نے مجھ سے کہا ہستے ہوئے کہ بیٹا ایک کاغج پر لکھا ہوا سرٹیفکیٹ خراب ہو گیا لیکن تم اپنے اندر جو چیز پیدا کرو جو یوگیتہ جو پرتیبہ پیدا کرو وہ کبھی کوئی چین نہیں سکتا وہ بڑھتی جاتی ہے سرٹیفکیٹ کا کوئی مہتو نہیں تو جس وقت مجھے وہ نوبل شرانتی پورسکار دیا جا رہا تھا میں انہی کرسیوں پر بیٹھا تھا جس پر نیلسل منڈیلا اور دلائی لاما اور مارٹی لوتھر کنگ وغیرہ بیٹھتے کرسیاں وہی کی وہی ہیں جگہ وہی رکھ گئے اور میں اٹھ گیا تو مجھے یہ بات آئی بتائی کہ یہ سرٹیفکیٹ بھی ایسی ہی ہے ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ جیادہ بڑا سرٹیفکیٹ ہے تو وہ سرٹیفکیٹ بھی چوری ہو گیا آباد میں یہاں آنے کے بعد کیسے چوری ہو گیا مجھے پنامہ کی راشت پتی نے کسی کاریٹرم کے لیے بلایا تھا میں ان کے یہاں ٹھہارا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں وہاں خبر ملی کہ چوری ہو گئی یہاں تو گھر پہ کوئی تھا نہیں میں اور سمیدہ جی ہم ہوتے ہیں رات ہو رہی ہے پنیا بھرن سے چھوٹ گئی بھلا ہوا میری مٹکی ٹوٹ گئی تو ہم نے کہا وہ جن جٹ ختم ہو گیا جو کس تھا وہ بھی چلا گیا سرٹیفیکیٹ چلا جائے تو کوئی جنتہ کی بات نہیں باقی چیئے چلے گئے ہم ٹھیک ہیں تو ہم تو سو گئے اپنا پھر سرکار نکوشس کی ہوم منسٹر اس میں راجنا سنگھ جی تھے انہوں نے خود روچی لی اور اس کو ڈھونڈا ڈھانڈا تو کہیں وہ جنگل میں پڑا مل گیا باقی سامان تو چُرہ کے لے گئے لوگ اٹھا کے لیکن ان کے لئے سیٹیفیٹ کا کوئی لیکن میرے پاس فون بھاد میں آیا اور پہلے ہی کسی ٹیلی ویزن کے پترکار نے مجھے فون کیا تو میں اپنا آفس میں پیٹھ کے کچھ کام کر رہا تھا دوپہر دوپہر کی سامنے یہ دس اکٹوبر کی بات ہے دس اکٹوبر دوہزار چودہ کی مجھے دار بات یہ ہے کی اپنے کمپیوٹر پہ جرمنی جانے کے لیے سب سے سستا ٹکٹ ڈھونڈ رہا تھا بلانے والے مجھے پیسہ دیتے لیکن میں ہمیں سو کوشز کرتا ہوں کی ان کے پیسے بھی کھرچوں اگر بچوں پہ کسی بھلے کام پہ کھرچوں کے تو اچھا ہے اسی ہی رتی بھر کو یہ لگا کہ کسی بھارتی کو مل گیا شاید اس لیے وہ مجھ سے کمنٹ چاہی تھا کچھ تو مجھے بڑا گھر ہوا کہ ہو سکتا کسی بھارت کو مل گیا ہو کیونکہ بھارت میں پیدا ہونے والے بھارت میں کام کرنے والے جسے میڈ انڈیا کہہ سکتے ہاں ایسے کسی وقتی کو نوبل شانتی پروسکار نہیں ملا تھا تو مجھے لگا کسی کو مل گیا تو میں اس کو چھوڑ کر میں نے اس سے کہا کی ہولڈ کریے میں نے سوچا کہ اگر بھنا جانے میں اسے بات کرنے لگا وہ کمینڈ مانگ رہا ہوگا میں اتنا بے وکوف ہوں مجھے بھی نہیں پتا کب نوبل پرائز کی گھوشنا ہوتی ہے اور کس کو مل گیا ہے تو میں گوگل پر کرنے لگا نوبل پیس پرائز نوبل پرائز کے بارے میں وہ سپنا اتنا سا تھا کہ ایک دن میں کسی نوبل شانتی پروسکار بجیتا کے ساتھ شانتی پروسکار والے بہت کم ہیں ابھی بیس کے لگ بہنگ دنیا میں اور فوٹو اپنے ہاں ٹھانگ دوں گا تو ایک بار موقع مل دلائی لامہ مجید تھے ملنے کا جرمنی میں تو وہ بیٹھے اسی طرح ہم لوگ ایک منچ پہ ساتھ میں تھے تو میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے رہے بڑے پیار سے میں ان کی طرف دیکھنے کی بجائے یا ان پہ تبذہ دینے کی بجائے ایک فوٹوگرافر کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی فوٹوگرافر مل جائے ہماری فوٹو کچھ لے اور کم سے کم ہمیں اس کے ہاتھ پاہ جوڑ کے فوٹو لے لوں تو ایک فوٹوگرافر آیا لیکن سیکیوریٹی ریزن سے اس کو جیادہ دے انہوں نے رکھنے نہیں دیا ان کا فوٹو کیچ کے چلا گیا میرے پر اس نے دھیان نہیں دیا اب میرے پاس جب پرسکار کی گھوشنوی تو ایک بھی فوٹو نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ ایک دس پندرہ سیلفی لے لیتا ہوں تو میں اپنے شیچے کے سامنے کھڑا ہوا اور میں نے سیلفی لے لی سو فوٹو with the nobel laureate was میرے سیلفی بیدنی بیدنی دس دسمبر کو پرسکار دیا جاتا ہے تو الگ ہوئے تو اس میں تیہ ہوا کہ جو ریکنیزشن آف ایکسپورٹیز ہیں یا سائنٹیفک نولیج ہیں سائنٹیفک انویویشن ہیں ان سب کو ایک طرف کر دیا جائے اور شانتی چونکہ ایک معنو طاقہ اور ایک مورالیٹی کا پرسکار ہے تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ سب سے اچھا ہے لیکن اس کا تھا کہ نہیں یہ سب سے اچھا ہے تو انہوں نے اس سے پتا لگتا تھا سب کو پتا لگیا کہ ایک ایک طرف پڑھ لے میں اور باقی پانچ ایک طرف میں تو اس کو انہوں نے نورویے کے حوالے کر دیا تو وہاں وہ سیٹی ہال جو اسلو کا ہے وہاں ہر سال دیتے ہیں اور وہی اپنے دیش یا دنیا سے کسی میجیشن کو بلائیں وہاں پر تو ہماری اکشا تھی کہ لتا جی کو اس میں بلائے جائے بہت برکشا سمیدہ جی اور میری دونوں کی تھی کہ لتا جی آئیں اور اے میرے وطن کے لوگ گھا دیں لیکن وہ نہیں ہو پایا وہ بیمار چل رہی تھی اس سمیں تو پھر عمزد علی خان صاحب اس میں شامل ہوئے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اور بہت بڑیا انہوں نے وہاں پرفارم کیا وہ ہوتا ہے کہ نوبل پرفارمنس اس کے بعد پھر پر دیا جاتا ہے پھر بیس پچیس منٹ بولنے کو بولتے ہیں تو ایکسپٹنس سپیچ آپ نے کب لکھی تھی اور کہاں لکھی تھی تو ایکسپٹنس سپیچ تو میں نے من میں سوچا کہ دل میں ہی لکھنا اچھا ہے کاغج پہ لکھنے کی بجائے تو میں نے ان کو کہہ دیا تو انہوں نے کہا نئے انٹلیکشل پرپرٹی اور یہ سب چیزیں ہیں اور ریسرچ وغیرہ اس پر ہوتی ہیں ایک واقع پر کئی بار پی ایس ڈی ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ لکھ دینا ہے تو پھر ہم نے جو ہمارا بالاشرم ہے سب سے بڑھیا جگہ ہے کیونکہ وہاں بچے رہتے ہیں سو اک کے لگ بگ ان کے ساتھ کھیلنا کھولنا سی مجاگ ناچ ناگ گانا ساتھ بیٹھ کھانا پکانا کھانا یہ سب ہم کرتے ہیں تو اسی دوران سب سے اچھا لکھا جائے گا سوچا تو لکھ لیا لیکن آپ اتفاق یہ دیکھیں کہ مجھے پڑھ کے بولنے کی عادت نہیں ہے میں اپنے کاغج کو چھلٹ پھر ہو گئے میرے ایک کاغج چھوٹ میں سائیڈ بائی کومیڈی بھی چل رہی تھی سائیڈ بائی کومیڈی چل رہی بڑے ایوزن میرے لیے تو مزاگ تھا لیکن وہاں کوئن کنگ بیٹھے ہوئے ہیں پرنس پرنس پرائیم منسٹر تو سب نربوس ہو گئے میرے علاوہ لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ میرے جو بیروڈی تھے انہوں نے کہا اس کی بجے تھی اس کی بجے تھی کہ میں نے اپنا من بنایا تھا کہ مجھے پہلی بار کسی بھارتی کو اس طرح پہلی بار موقع مل رہا ہے بولنے کا تو میں ہندی میں شروع کروں گا سنشکت میں بھی بولوں گا اور وید منتر سے ہی شروع کروں گا اور وید منتر سے ہی ساماپن کروں گا تو لوگو تھوڑے سے یہ تھے وچلت کی بھائی انگری جی میں بولنا چاہئے میں نے کہا میں بولوں گا پندرہ بیس میٹ انگری جی میں لیکن سنشکت و ہندی میں ہی بولوں گا تو مجھے ایک کہانی یاد آئی اسی سمیہ چنگ جو میں بچپن میں سنی تھی ایک بار جنگل میں آگ لگ اور سب جانور اور پکشی جان بچا کر بھاگ نے لگے انہی میں جنگل کا راجہ شیر بھی سامل تھا شیر کی نظر ایک چھوٹی سی چڑی پر پڑی وہ سیدھی ہاگ کی لپٹوں کی طرف جا رہی تھی وہ چلایا کیا کر رہی ہو آتما تیا کر رہی ہو تو اس نے کہ نہیں مہاراج میں جنگل میں پیدا ہوئی ہوں بڑی ہوئی ہوں میں چھوڑ کے نہیں جا سکتی میں اس کی آگ بجھانے جا رہی ہوں اور حیرانی سے اس نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا تو وہ بولی سر لک لک اٹ میرے چونچ کی طرف دیکھئے آئی ایم دوئنگ میرے بٹ میں اپنا کرتب پورا کر رہی ہوں اور وہ چڑھیا ارتی ہوئی لفٹوں کی طرف چھلے گی اب یہ کہانی میں نے کہا میری زندگی تو آپ کے جو سنستہ میں دو یور بٹ وہ اچانک میری موز سے نکلا اور وہ ہی لوگو ہو گیا وہ 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 بھی لیزنڈ ہو گیا کیونکہ آج تک کے اتحاس میں وہاں کسی نے کاغج اپنے کھوئے ایکسپٹنس سپیچ اور نہیں کوئی اس طرح رکھ کے اپنی مرجی سے بولنے لگا یہ پہلی بار ہوا تو انہوں نے بھی اس کو رکھ لیا اور وہاں بھی ہمارا ایک بول لگا ہوا ہے لیگو میں آپ کیا شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی کہانی میں بچپن سے مطلب کب سے میں ایکٹنگ کرنی شروع کیتی میں رابر ڈینیرو کا بہت بڑا فین میں دراما سکول میں فرسٹ ٹیئر میں ان کے دو پہلی دو فلم پر مین سٹریٹ اور ٹیکسی ڈرائیور پر میں نے ریسرچ کر کے پیپر لکھا تھا پھر میرا دل تھا کہ کسی دن میرے کسی فلم فیسٹیویل میں رابر ڈینیرو مل جائیں ہاتھ ملا کے فوٹو چالوں گا بڑا مرے لئے بہت بڑی بات ہوگی یہ بھی ہوا کہ میں ٹرانٹو فلم فیسٹیویل میں اپنے ہوتل میں جا رہا تھا تو وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو میں پاگلوں کی طرح گاڑی کے پیچھے دوڑا تھا تو نہیں ہوا اس کے بعد پھر ایک مینجر کا مہا پر میسیج آیا کہ ڈیویڈ و رسل آپ کے پاس سکائپ سے بات کریں گے وہ آپ کا آڈیشن ہے اور اس گاہ میں تو سکائپ کیا ہے تو میں نے اپنے مینجر کو بولا چاہے کچھ بھی ہو جائے زمین آسمان چل سکائپ کا انتظام کرو تو ڈیڑھ کرنے والے اچھا میں نے سارے کاغذ لگا کے ڈائلاغ والے حیات کر لئے رات کا سمیت سبھا کا سمیت لوس انجلیس میں اور انہوں نے اس سے بات کرنے شروع کی تو پتہ لگا اس میں ساؤنڈ ہی نہیں آرہا کچھ ساؤنڈ گربڑ ہوگیا تو وہ تھوڑے سے امپیشنٹ ہوگئے انہوں نے ایک کاغذ لکھا اور اس کو مجھے دکھایا اس پہ لکھا تھا نیکس ٹائم بی مور پروفیشنل تو میں بڑا میں نے کھا یار میں نے اتنی ہری فلمیں کی 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 بول رہی تو میں نے لکھا گوگل سرچ میں بھائی میرے بارے پتہ کر میں روم سرویس بنگلہ دیشی روم سرویس نے میرا اپنا آئی فون پہ بھج دیا ہو گیا پہلے دن میرا باقی لوگ ہاتھ کام ہو گیا میں تو ویٹ کر رہا ہوں روبر ڈینیرو تو میں نے فرسٹ ایڈی کو کہا مجھے مسٹر ڈینیرو سے پہلے جا کے ملنا ہے شوٹنگ پہ نہیں ملوں گا میں ان سے ان کے وینیٹی وین میں ملوں گا تو میں گنپتی کا روبی کا گنپتی لے کر گیا تھا تو میں اتنا پیچھے پڑھ گیا آپ ہندوستانی کیسے پیچھے پڑھ جاتے ہیں میں کہا مجھے ملنا تو ان کی بین مہین بلاو یار اس کو ٹنگ آگے شاید میں گیا اور میں نے دیکھا اور میری آنکھ میں آنسو آگیا اب میں ہندی سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں جو گربڑ ہو رہی ہے تو نے کہا why are you why do you have tears in your eyes مجھے کہنا میں کہا میں فوریس دپارٹمنٹ کلرک سن and i am finally meeting in front of this is such a journey for me تو انیوی میں نے ان کے ہاتھ کام کیا اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے برث ڈے پر happy برث ڈے گاتے نہیں پر میں پہنچ گیا ان کے گھر پر تو ان کی وائیف نے ان سے کہا کہ سن تو میرے پاس وہ ویڈیو ہے جس میں رابر ڈی نیرو نے میرے لئے happy برث ڈے گایا تو جب آپ نے یہ بتایا دلائی رامہ جی کے بارے میں تو وہ اندر کا انسان ہے وہ زندہ رکھتے ہیں آپ اپنے بھیتر کے بچے کو زندہ رکھتا ہوں وہی خوب اس کے ساتھ کھیلتا ہوں مزاق کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جہاں مجھے رونا ہے کوئی شرم نہیں جہاں مجھے ہسنا ہے مجھے کوئی شرم نہیں ہے جو مجھے بولنا ہے بولنا ہے نہیں بولنا نہیں بولنا کیونکہ میں دیکھتا ہوں بچپن یا جو inner child ہے بیتر کا بچہ ہے اس کو ہم دھیرے دھیرے کر کے مارتے رہتے ہیں دباتے رہتے ہیں کہ اگر تم کسی کے سامنے جبرجستی ہنس دیئے تو اگر تم رو دیئے تو بہت کمجور انسان بنے جاؤ گے پتنی کے سامنے کسی گرل فرنڈ کے سامنے تو بھول کے بھی مت ساتھ دکھ 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 بھول بنے رہ آدمی کے اندر مردانگی پورش ہے تو میں بھروسہ نہیں کرتا جان بوچ کے نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کرے کیونکہ بچپن کا جو سرلتہ ہے جو سچائی ہے جو پارداشتہ ہے جو نشک لنکتہ ہے اس کا کوئی مقاولہ نہیں اگر ہم دنیا کو ایک بچے کی نجر سے دیکھ ہیں تو دنیا بہت خوبصورت ہے بچے کی طرح ہم دوسرے سے رشتہ قائم کریں تو وہ رشتہ اصلی سچا گہرا رشتہ ہے پڑے لکھے سمجھدار بدھیمان آدمی کی طرح اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اپنا ہانی رکھا ہوں دوسری بات انوپرم جی یہ ہے کی ہم سب لوگ بنا کارن کے پیدا نہیں ہوئے پرماتما بیوکوف نہیں انہوں نے ہم سب کو ایک پرپس دے کے ہوئے جا ہے لائف کا کی جو کائنات میں بنا رہا ہوں اس کو تُو حفاظت کے ساتھ رکھو بڑیہ رکھو خودصورت بنا کے رکھو تو پرماتما نے ہم کو دو چیزیں دے دی شریر کے علاوہ شریر تو سائد ماتا پتا پرکرتی دھرتی ماتا اس سب کے کارن چلتا ہے لیکن چیتنا جس کو آتما بھی لوگ کہتے ہیں سول بھی کہتے ہیں اور کرونا کمپیشن تو چیتنا ہمارے جیون کا آدھار ہے ہم سچے تھے تو دیکھ سکتے ہیں بول سکتے ہماری گیان اندری کارو اندری کام کرتے ہیں لیکن جس چیز کو ہم دباتے رہتے ہیں وہ ہمارا ہماری کرونا ہے ہماری کرونا کو ہم صرف اپنے تک اپنے بچوں تک اپنی پتنی تک بہن بھائی ہیں کہ میں ساری دنیا کو اس کے اپنے اندر سما کے پیار کر سکتا ہوں میری کوشش رہتی ہے کہ میرے بھیتر کی کرونا جند رہے اور کرونا کرتے جب ہم دوسرے کے دکھ درد کو تکلیف کو اپنا سمجھتے ہیں ویسے ہی محسوس کرتے ہیں اور اس انبھوتی کے ساتھ ہم اس دکھ درد کو کٹھنائی کو دور کرتے ہیں کمپیشن میں کرونا میں ایک انتر نیتر تو ہے کیونکہ آپ کرنا چاہتے ہیں صدھار کرنا چاہتے ہیں اس کو دور کرنا چاہتے ہیں غلطی کو اس pain کو suffering کو ایک core message میرا تھا کہ we have globalized everything market economy production ہرتی سے کرونا کا بھومنڈلی کرنگ کریں let us globalize compassion from our own mother land india بھارت ماتا میں وہ شکتی ہے کیونکہ ہمارے سنسکار ہماری پرمپرائیں ہمارے مولی ہمارا درشن ہمارا آدھیاتم پرانی کی بات نہیں شاشوت ہے میں کہتا ہوں بھارت کبھی بڑا نہیں ہوگا چلے گی بھوش میں چلنا چاہیے بھوش میں بشربند دھتی کی بات ہم کہتے ہیں سنگچ دھم سمدد سمدد دھم کی بات کہتے ہیں سمانو منترہ سمیتی کی بات کہتے یہ سلوگن نہیں ہے ہماری ریشی کو درشتہ کہا جاتا جنہوں نے جیون کو دیکھا بھکتا محسوس کی تو میں کوشت کرتا ہوں کہ دنیا میں کرونا کا بہشوی کرونا ہو ہمارے مادھیم سے ہم جیسے لوگوں کے بھارتیوں کے مادھیم سے بھارت سے ہوگا تو ہم دنیا کو ایک بہتر دنیا بنا پائیں گے میں نے نہیں سوچا تھا میں اپنی لائف میں کبھی کسی ایسے انسان کو ایسی شخصت کو ملوں گا جس جو ایسا لگے جو میرے ویچاروں کا پرتیب ہے جس طرح سے آپ ویقت کر باتے ہیں وہ میں آج آپ سے سیکھا کہ اس کا ابھی ویقت کیسے کی جانی چاہیے میں اس کو پرفارمنس میں کبھی کبھی لے کر آتا مگر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں میں کبھی بہت کم بولی بھی ہے سارانس میری پہلی فلم تھی جب اس کا جنوری نائنٹین ایٹی فور کو نو بجے اس کا پہلا شاٹ ہونے والا تھا اور میں چھے مہینے رہسل کرتا رہا میں اٹھائیس سال کا تھا پینس سال کے بوڑے کا رول کر رہا تھا میں اس میں بھی رول تھا کی اس کے پتر کی ہتھی کر دی گئی امریکہ میں کیسے اس کے ساتھ دیل کر رہا اور بہت میں نے محنت کی تھی شادی شدہ نہیں تھا بچے تھے نہیں تو میں انٹرنلائز کر رہا تھا کیسے کروں گا نو بج میں پانچ منٹ پہ کرتا کیونکہ میں بہت سارے الگ سین کروں گا مگر وہ دومینٹ فیلنگ جو ہے وہ کیا ہے انہوں نے کہا تا کمپیشن کیا بات کیا بات انہوں نے کہا کمپیشن اور میرا کوئی بھی سین تھا اس میں کمپیشن تھا جی پھلا میرے آنکھ میں اور یہ ایک فلم نہیں آپ کی کئی فلموں میں humorous فلمیں ہیں تب بھی دوسرے دکھ درد کو آپ ایک character کے ناتے نہیں ایک انسان کے ناتے جو پکڑ پاتے ہیں سمجھ پاتے ہیں محسوس کرنے پاتے ہیں یہ آپ کی طاقت ہے تو یہ آپ نے جو کمپیشن کی بات کی تو وہ میرے ساتھ زندہ رہا تو بھٹ صاحب نے apart from giving me سارا آنش اور کریئر also gave me an emotion جس نے میرے کو زندہ رکھ ہے وہ تو آپ کے ساتھ تھا یہ تو آپ کے ماتا پتا کی دین ہے جب آپ انٹرویو کرتے ہیں ماتا جی کے ساتھ اپنے وہ دولاری خیر صرف دولاری خیر نہیں ہے وہ کرونا کی ماں ہیں وہ جو ماترت تو ہے ہر ماں کی اندر جب بچہ اندر گرب میں آتا ہے تب سے اس کا پورا نیورولوجیکل order بدل جاتا ہے پیٹرن بدل جاتے ہیں اس پر سانٹیفک ریسرچ ہوئی ہیں اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس سمیں جو ماں کا emotion ہے اور جو نوجاز ششو ریلیشنشپ جب بچہ ایک نیا جن میں لیتا ہے سنسار میں تو پرماتما نے جو چیز دی ہے وہ compassion ہے اور جب آپ ان سے بات کرتے ہیں اپنی ماتا جی سے ماتا جی آپ سے بات کرتے ہیں تو بھلے ہی ہنسی مجا کی بات بھی ہو جائے لیکن جو فلو ہے جو ترید ہے اس کی وہ compassion ہے جو آپ کی دوسری فلم میں بھلے ہی وہ الگ طرح کے رول ہوں لیکن وہ آپ کے چہرے پر نظر آتی ہے آپ اتنا کام کرتے ہیں بچوں کے ساتھ بچوں کو ان کی زندگی دلواتے ہیں ان کے ان کو ایک ایک جیون دیتے ہیں آپ جیون دان دیتے ہیں میرے ساب سے آپ کو کیسے اس نے امیر بنایا ہے میں اس بات سے سہمت نہیں ہو کہ کسی کو کچھ دیتا ہوں یا کچھ اور کرتا ہوں کیونکہ جو کچھ مجھے ملتا ہے بدلے میں تھوڑی سے کرونا کے بھاو سے کسی کے دکھ درد کو کم کرنے میں تو وہ بہت بڑی پونجی ہے بہت بڑی تھاتی ہے اس کا کوئی مقاولہ نہیں میرا کوئی اس کی پیچھے اور منطبی بھی نہیں ہے جب میں نے engineering کی پڑھائی کی میرے ماں باپ کی اکشا تھی میں نے پڑھایا یونیورسٹی میں چھوڑا تو میری ماں بہت روئی کئی مہینوں تک روئی بدوا ماں تھی اپنے گہنے بیچ کے انہوں نے میری engineering کی اور higher education کی پڑھائی کروائی تو بہت کشت تھا ان کو لیکن میں اپنی بات پر دھڑتا کہ میں اگر اپنی سیما کے اندر اسی طرح بندھا رہا چھوٹا مٹا کام کرتا رہا تو نہیں ہوگا مجھے یہ برائی ختم کرنی تو یہ مجھے طاقت دیتی رہی ہیں چیزیں اور سنیوک سے سمیدھا جی کے ساتھ میرا پرشے ہوا اور پھر ہم لوگوں میں کچھ دوستی ہو گئی ہماری سمجھ بھی بڑھنے لگی اور ہم نے دیکھا کہ وہ بچوں کے لیے بڑی سمرپت تھی ان کی دادی سوتمتہ سنگرام سینانی تھی اور ان کے دادا جی کاکوری کانڈ میں شہید ہوئے تھے تو ان کے اندر بھی کچھ جنیٹک یہ چیزیں تھیں حالانکہ وہ دلی میں رہتی تھیں دلی میں پترکار تھیں دلی کے نام سے ہم کو دیشاہ میں بیٹھے ہوئے ڈر لگتا تھا لیکن پھر اپنے بچوں کو بلیدان کیلئے تیار کرو کیونکہ اس سمیں بھی اور آج بھی اتنا آسان نہیں ہے اس سمیں مافیا لوگوں سے ٹکرانا ان کو دشمن بنانا وہ خود دشمن سمجھتے تھے میرے مند میں ان کے پرتی کبھی گھرنہ نہیں رہی میری دشمنی تھی اس اتیاجار کے خلاف اس بڑی چوٹ ہے تو ٹوٹا نہیں ہے پوری طریقے سے لیکن ڈسلوکیٹ ہو گیا میرا پیر بھی ٹوٹا ہوا ہے میرے ریفز میں چوٹے لگی ہیں سارے میں لیکن اشور کی کرپا ہے کہ میں سرکشت بھی ہوں اور سوست بھی ہوں میرے گھر میں آگ لگا دی گئی میرے آفیس میں آگ لگائی کچھ لوگوں نے جو جانوروں سے بھی کم قیمت پر بچوں کی خرید فروقت کرتے ہیں کئی بار ان کو سرکاری سنرکشن بھی ملتا ہے پولیس جو برسٹ ہوتی ہے وہ بھی انہوں کو سنرکشن دیتی ہے کئی بار اب پرستیت بدلی ہیں کافی کچھ لیکن خطرے تو ہمیشہ رہے ہیں تو میرے بچوں کی پروری شنی خطروں کی بیچ ہوئی میرے ساتھیوں میں دو ساتھی شہید ہوئے شہید تین ہیں ایک کالو کمار ہمارا کاری کرتا سانپ کے کٹنے سے ان کی مرتی ہوئی جب ہمارے ہی ساتھ وہ کام کر رہے تھے لیکن ایک ساتھی دھوم داز کو کچھ کھدان مالکوں نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا ایک دوسرے ساتھی آدرش کے سور کو گولی مار کے ان کی ہتھیہ کر دی لیکن میں مانتا ہوں کہ جب ہم مفتی کی آزادی کی بات کرتے ہیں جب ہم جہ ہند کہتے ہیں دیا ہم جہاں سے پیدا ہوئی اگر ہم وہاں پر اپنا شریر نیوچھابر بھی کر دیں گے جو کی ہزاروں لاکھوں انگنت لوگوں نے کیا جن کا لوگ نام بھی نہیں جانتے تب ہم اتنے گرو سے کہتے ہیں بھارت ماتا کی جائے تو وہ چیز ہمارے جہن میں کہیں نہ بسی رہے تو ہم کہتے تھے کہ آزاد ہوگیا دیش لیکن ایک بھی بچہ گلام ہے ہمارے بیٹی ہماری یون شوشن کی بلات شکار ہو رہی ہے تو ہمیں اپنا کرتب نیوان چاہیے ماتر بھومی کے پرتی تو یہ بہو بہت گہرا رہا میرے جیوان میں اس کا اثر رہا شاید وہ بھی طرح طاقت بھی دیتا ایک بار تو میرے بیٹے اور مجھے دونوں کو ہی بری حالت میں ہسپٹل کیا گیا ایک گونڈا میں سرکس میں ہم لوگ نیپالی بچیوں کو چھوڑانے کیلئے گئے تھے تو وہاں پر بس گولی چلنے سے میں بالوال بچا سڑک پر ایک ساتھ جم کے جمع جا رہا تھا اور ڈر کے مارے کوئی راہگیر بھی ہم کو اٹھا کے اسپتال نہیں لے جا رہا تھا اتنا پرابہ شایلی وہ لوگ تھے مالک لیکن پھر کسی ایک پترکار کوئی گجر رہا تھا وہاں سے اس نے اپنی گاڑی میں ڈال کے ہمیں لکھنو پہنچایا تو میرے من میں ہمیزہ آتا ہے ہمارے یہاں گیتہ بھی میں نے بچپن میں پڑھی تھی میں نے وائبل بھی اور قرآن شریف بھی پڑھا ہندی انواد دونوں کے کیونکہ انگریجی اور اردو اربی مجھے آتی نہیں لیکن میں نے جاننے کی کوشش کی آخر ہم سمجھیں تو میں سوچ تھا کہ نمشندنتی شسترانی نمدہ تی پاوک نچائنم کلید انتیاب نشوش اتی ماروت تو یہ صرف رٹنے کی لئے سلوک نہیں یہ جیون میں اتارنے کے ہیں میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ڈڑھتا نہیں ہوں یا مجھے کوئی برائی نہیں ہے منوشری کے ناتے سب برائیاں ہوں گی لیکن تھوڑا بہت ان سے جیون میں سیکھنے کے ساتھ جیون میں جینے کی اکشا اور سنکلپ رہا ہے تو یہ ایشور کے گرپایت سے چھل رہا ہے اور یہی بات ہوئی جب یہ نوبل پرائیس کی گھوشنا ہوئی تو ہمارے پردان منتری سے ملاقات ہوئی راشت پتی جی اس بھی نوبل پرسکار کا میڈل نہیں ہے آج ایک ماتر تھا روید ناٹھے گوڑ جی کا جو چوری ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں ویدیش منتری تھا تو میں سپیشل ہی گیا ٹاک ویدیش ریپلی کا لے آیا اور شانتی نکیتن میں رکھی باقی لوگ بھارت سے پڑھے لکھے الگ الگ بشیوں پہ انہیں پرسکار ملے لیکن بیدیش ہو گئے جیز اتا لوگ پھر آپ لا رہے ہو یہ میڈل بھارت میں رہے گا تو ایک طرف تو مجھے گرو ہوا بہت لیکن دوسری طرف مجھے جمہواری کا احساس بھی جیدہ ہوا تو میں تو فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم دنیا میں جہاں بھی اس طرح کے بچوں کو ضرورت ہے ہماری پیسے کی سکھشا کے لیے اور چیزوں کے لیے آزادی کے لیے ہم وہ پیسہ دے کو کہ میں یہ پورسکار راشٹ کے نام سمرپید کرتا ہوں آپ کے مادھیم سے کیونکہ آپ پرثم ناغ رکھیں انہوں نے مجھے بلایا یہ چٹھی تم نے لکھی ہے میں نے کہا میں نہیں لکھی ہے میرے ہاتھ سے چٹھی ہے آپ سوچ سمجھ کے چٹھی لکھی ہے میں کہا ہاں خوب سوچ سمجھ کے لکھی ہے میں یہ نہیں آپ رکھو گے تو میں گاندھی جی کی سمادھی پر رکھ دوں گا راج گھاٹ میں کیونکہ ان کا کئی سوچنا ملی راشتپتی بھون سے کہ انہوں نے ایک نیا پروٹوکل تیار کر لیا وہ لے سکتے ہیں جو کہیں دنیا میں نہیں تھا تو ہم چلے گئے لے کے انہیں کسی کو بھروسہ نہیں تھا ان کے لوگ سمجھ حجی سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ ریپلیکہ ہے یہ اصلی ہے کیونکہ خود شاید پرنودہ کو انداز نہیں تھا کہ یہ پاگل آدمی کیا سکرے گا انہوں نے کہا بھی لوگوں سے بات کی ہم نے ان کو دیا ایک چھوٹے سے سمارو میں آر دس لوگ تھے اور ان کو میں نے کہا مہمہم جی کبیر داس جی نے چار سو سال پہلے ساڑھے چار سو سال پہلے اسی دن کے لیے ایک دعا لکھا تھا میرا مجھ میں کچھو نہیں جو کچھو ہے سب تور اور تیرا تجھ کو سوکتے کیا لاغے تھے مور تو یہ بھارت مہتا کے لیے میں دعا کہہ رہا ہوں آپ کے مادھیم سے تو بہت وہ اتنے دروت اتنے بھاوق ہو گئے کہ کچھ بول نہیں پائے لیکن وہ پرسکار اب رکھا ہوا ہے راشتہ پتی بھون کے میوزیم میں سب کا ہے وہ دھنیواد میں راشتے کی طرف سے آپ کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں نہیں اس میں اب تو آپ کا بھی وہ تو سب کا ہے جو درشک جو سروتہ سن رہے ہیں ہماری بات ان سب کا ہے پرسکار میں دل سے کہہ رہا ہوں یہ تیاغ کیا آپ نے ہمارے پروگرام کا نام ہے منزلیں اور بھی ہیں اب آگے آپ کی کیا منزل ہے اس سمیت جو دو چیزیں ہم کر رہے ہیں ایک بھارت میں ایک انتراشتری جگت میں بھارت میں جو دو بڑے مددے ہیں ایک تو بچوں کا یون شوشن گمبری سمجھے سیکسول ایکسپلائیٹیشن اور چائل ریپ یہ بڑا ہے درباگ سے اور آن لائن چائل سیکسول ایبیوز یا آن لائن ڈیمانڈ فر چائل پون یہ بھی بڑی ہے پوری دنیا میں کہیں کہیں زیادہ بڑی ہے کہیں کم لیکن بھارت میں بہت زیادہ بڑی ہے یہ بہت چنتہ کا بیشہ ہے کیونکہ سامویک چریتر کی ہتیار تو ہے ہی ہے یہ لیکن ان بچوں کو ویشہ برتی یا آتمہتیہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا جن کے اوپر بھیجنے والا کوئی ڈارک ویب میں یہ پوری دنیا میں اس کا چکر چلتا ہے تو اس کے خلاف ہم لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس میں درباگ یہ ہے کہ کئی راجیوں میں استیتی یہ ہے کہ جن بچوں کے ساتھ سیکسول ایبیوز ہوئے ہیں ان معاملوں کے نپٹاروں میں اگر ابل تو لوگ شکایت نہیں کرتے ڈر کے مارے کیونکہ زیادہ تر جان پچان والے رشتے دار آس پاس کے لوگ ہی یونہ چار کرتے ہیں اس طرح کی تو اگر شکایتیں جو ہوتی ہیں سرکار کے اپنے آنکڑے ہیں الگ الگ سرکاروں کے بھی کی اس میں دس بارہ سال سے لے کے پچاس سال تک لگیں گے ڈسپوزل آف کیسز تو سپریم کورٹ میں ہم گئے سرکاروں کے ساتھ بات چیت ہوئی اور سپیسل کورٹ اس کا پرینام نکلا اس کا پورا شئے صرف مجھے میرے سنگٹھن کو نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کوشز کا پرینام ہے دوسرا ہم لوگ دو سو جلوں کو ٹارگیٹ کر کے وہاں پر دو طرح کے کام کر رہے ہیں جن بچوں کے ساتھ یہ ہوا وہ سب ٹرامٹائز رہتے ہیں گریبوں کے بچے خاص کر جو سلمس بغیر آ کے ہیں ان پر ایک سوشل اسٹیگمہ لگ جاتا ہے کہ یہ لڑکی اب اپاویتر ہو گئی اس کے ساتھ بلاتکار ہو گئی اب اس سے شادی کون کرے گا لوگ اس پریبار کو ایک حکارت کی نظر سے دیکھنا رکھتے ہیں جو خود وکٹم ہیں جو شوشت ہے پیڈت ہے اور جو کرتے ہیں یہ وہ تھوڑے دن بعد چھوٹ شاٹ کے بیل پہ اور پھر کرنے لگتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں ایسے تمام سارے معاملے سامنے آتے ہیں تو سپیڈی جسٹس ڈیلیوری ایک بات ہے اور دوسری بات ہے کہ ایک ایمیجیٹ مینٹل ہیلتھ سپورٹ سائکولوجیکل سپورٹ پریبار کو بھی اور بچے کو بھی ابھی قریب سو جلوں میں ہم یہ کر رہے ہیں جسٹس فر ایوری چائل نام سے کیمپین کر کے تو ساڑھے نوہزار ہمارے پاس کیسز آگئے جن کو ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹروں کو لگا کر وکیلوں کو لگا کر وہ ایک کام ہیں بھارت میں اور اسی کو ہم نے ایکسپینڈ کرتے ہوئے چائل میریج کو روکنے کے لیے کافی کوششت ہیں بڑے پیمانے پہ کی ہیں اور ہم نے ابھی اکٹوبر میں یہ کیمپین لانچ کیا چودہ سرکاریں راجے سرکاریں اس میں شامل ہوئیں سیکڑوں سنگٹھن اس میں شامل ہوئے اور اس کے پرنام سے روب جب ہم نے ایک چٹھی لکھی میں نے ایک چٹھی لکھی اور اس کو سوشل میڈیا پہ کیا گیا کہ جو بہنیں جو بیٹیاں جو ماں ہیں اس برائی کے خلاف لڑنا چاہتی ہیں چیمپین ہونا چاہتی ہیں وہ ہمیں لکھیں ایک مارمی چٹھی لکھی آپ یقین مانیے کہ دس دنوں سے بھی کم سمیں میں شاید نو دنوں میں ہمارے پاس ستر ہزار سے زیادہ جواب آئے کہ ہم تیار ہیں یہ کتنی بڑی طاقت ہے جو گھڑ رہی ہے کہیں نہ کہیں جو کہیں نہ کہیں سفوکیشن محسوس کر رہی ہے سپریشن محسوس کر رہی ہے تو اس سپریش انرجی کو ہم بہار لاکے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس برائی کا خاتمہ کیا جائے سرکار نے ابھی ایک پروپوزل رکھا ہے کندر سرکار نے کہ اکیس کر دی جائے عمر بڑھا کے اٹھارہ سے اس کے بہت لاب ہیں اور ہم پوری طریقے سے سرکار کا اس میں سمرتن بھی کر رہے ہیں کہ یہ اس کے لیے باتامان بنائے جائے انتناسٹری جگت میں ہم نے افریقہ میں میں تو قریب ایک سو چالیس دیشوں میں کام کرتا ہوں میرے نوبل پرائز سے پہلے بھی اور افریقہ میں میرا کافی کام ہے ابھی پینڈیمک کی وجہ سے اور اس سے پہلے بھی تین چار سالوں میں بچوں کے ساتھ ظلم بڑے ہیں خاص کر جو سبسہرن افریقہ ہے جس کے اٹھالیس دیش بہت گریب ہیں زیادہ تر دیش گریب ہیں تو وہاں پر بالمزدوری بالوی باہر بالیون شوشن بچوں کے ساتھ اور ہر طرح کے ظلم بڑے ہیں تو ابھی پورا جور میرا اور میرے انتناسٹری ساتھیوں کا سنگٹھن کا افریقہ کے بچوں کو ایک فیئر شیئر فر افریقن چھلرن ان کو ملنا چاہیے انسان ہیں تو انہیں بھی انسان کے ناتے وہ سویدھا ہیں چاہے وہ کانون ہو چاہے آرتھیکی ہو چاہے بجٹری الوکیشنز ہو چاہے اوبرسیز ڈوولپمنٹ سپورٹ ہو ایڈ ہو اس میں ملنا چاہیے اسی تیاری میں ہم لگے ہوئے ہیں آپ ہر کام میں کامیاب ہو یہی میری بھوان سے پراتنا ہے کیلاش جی آپ سے بات کر کے مجھے بہت سیکھنے کو ملا اور بہت شانتی ہوئی کہ آپ کی جیسے لوگ ہمارے دیش میں کام کر رہے ہیں ہمارے دیش سے جوڑے ہوئے ہیں اندس انس بھارتی ہیں یہ بھارت کے لیے بھی اور ہمارے سب کے لیے بہت ہی سو بھاگی کی بات ہے میرے لیے بھی اتنا ہی سو بھاگ ہے موسیقی موسیقی